نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ دوسرا سوال کرے گا اوہ بندے بتا مرد سے بھی اللہ پوچھے گا اور اسے بھی پوچھے گا بتا تُو نے اپنی جوانی کے نکاموں میں گداری پہلا سوال پوری زندگی میں کیا کرتا رہا کیا فیل کیے اور دوسرا سوال تُو جوانی میں کیا کیا کرتا تھا میرے بھائی میرے بیٹے یہ جوانی کی زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جسم میں طاقت ہوتی ہے چہرے پہ حسن ہوتا ہے جو کام کر رہا ہے ایسا طریقے سے کر سکتا ہے لیکن یہ جوانی اگر بندے نے قفلت میں گزاری اللہ کی نعمت کی ناقدری کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بورا اللہ کے حضور اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس بورے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن جب نوجوان کو اللہ کا خوف آتا ہے جب نوجوان اللہ سے ڈر کے اپنے گناہ کی توبہ کرتا ہے رسول پاک فرماتے سے نوجوان کے اللہ گناہ تو معاف کرتا ہے لیکن نوجوان کی توبہ کرنے کے صدقے جتنے ممن انتقال کر چکے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں مبترہ ہوتے ہیں اس نوجوان کی توبہ کے صدقے چالیس دن تک اس کی قبروں سے عذاب ہٹا دیا جاتا نبی پاک فرماتے ہیں وہ مرے والے کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہوا ہمارے گناہ دوجہ سے ہم اتنے بڑے عذاب میں تھے یہ کیا ہوا کہ تُو نے عذاب کو ہٹا دیا اللہ کے ملائکہ بتاتی ہیں دنیا میں ایک نوجوان ہیں وہ اللہ سے ڈر گیا ہے اس نے اللہ سے ڈر گیا اپنے گناہ سے توبہ کی ہے اس کی توبہ کے صدقے اللہ نے چالیس دن تک تم پر سے عذاب کو ہٹا دیا ہے نبی پاک فرماتے ہیں بورا اللہ کی نماز پڑتا ہے جتنی رکھتیں پڑتا ہے اتنی رکھتوں کا سواب عطا ہوتا ہے لیکن نوجوان جب اللہ کی نماز پڑتا ہے اس کو ایک رکھت کے بدلی دس رکھات پڑھنے کا سواب عطا کیا جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی گناہ میں گزاری اللہ سے توبہ نہیں کی اللہ سے نہیں دعا اللہ اس کے مسئول کی اطاعت نہیں کی جب روزہ قیامت اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا رب کہے گا اے نوجوان تجھے میں نے جوانی دو کاموں کے لیے دی تھی پہلا کام تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور دوسرا کام تو میری عطاعت کر لے اے نوجوان نہ تنہے گناہ سے توبہ کی اور نہ تنہے میری عطاعت کی پھر اللہ حکم دے گا اس کی ٹانگیں اوپر کرو سر دیجئے کرو اس نوجوان کو اوندے میں جہنم میں گسیڑ دو